بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا رواہ ابو داود نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی نوما کے شاگرد کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی نوما نے ایک دن ساز کی آواز سنی سمع مزمارا فرماتے ہیں فوضع اسبعیہ علا ادھنئی انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھ لی مناعا عنی طریق اور راستے سے دور نکل گئے وقال علی اور مجھے پوچھا یا نافع حل تسمعو شئین کوئی آواز آ رہی ہے میں نے کہا لا کوئی آواز نہیں آ رہی یعنی اشارہ کیا تو انہوں نے اشارہ سے سمجھ لیا اب کوئی آواز نہیں آ رہی فرفع اسبعیہی من ادھنئی تو انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائیں اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی جو ہم نے عبارت میں پڑھی کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فسمع مثلہ دا اس طرح کی آواز حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی فسانع مثلہ دا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا کہ حضور نے بھی اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں دوستو موسیقی یا ساز گانے بجانے کے آلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نفرت سکھائی اور صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نفرت سیکھی ہے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص ایسا کر بھی راو کو دیندار آدمی جو دین کو سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آلات سے نفرت سکھائی ہے اگر وہ ایسا کرے تو لوگ اس کا مزاک اڑانے لگ جاتے ہیں تو اس لیے ہم سب کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور یہ جو موسیقی ہے گانے بجانے کے آلات ہیں ان سے پرہز کریں جس طرح سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس طرح کی چیزیں عام ہوئی ہیں تو یہ چیزیں بے حد عام ہو گئی ہیں اس لیے کوشش کریں جتنا ان سے بچ سکتے ہیں بچیں اپنے کانوں کی حفاظت کریں کانوں میں کوئی غیر شریع آواز وہ کانوں تک نہ پہنچے کیونکہ اس کو روح کی غزا کہہ کے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے جیسے میں نے کل بھی درخواست کی تھی اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہوئے عام حالات میں موسیقی سے گانے بجانے کے آلات سے بہت زیادہ دور رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ